یہ وہ ٹائم آ چکا ہے جس ٹائم سے ہر وہ عورت جو کہ باہر رہتی ہے پاکستان سے باہر رہتی ہے وہ ڈرتی ہے اس ٹائم سے وہ نفرت کرتی ہے یعنی کہ مرگی کی عزت اچھالنے کا ٹائم آ چکا ہے مرگی کے کپڑے اتار اتار کے چکن کے تو اب اتنا وہ دل اکتا گیا ہے مجھے تو سخت الجن ہونے لگتی ہے سو میں نے اسی لئے اپنے ہزبن کی ڈیوٹی لگائے بیا کہ آپ نے یہ کپڑے اتارنے ہیں چکن کے میرے سے یہ کام نہیں ہوتا میں بعد میں چکن جو ہے اس کو سنبھال کے رکھنا اس کے پیکٹس بنانا جو وہ والا جو دپارٹمنٹ ہے نا وہ میرے اسلام کم بیوٹفل پیپل ویلکم بیک ٹو میرے چینل مجھ سے ہمیشہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کون سے سیٹی میں رہتی ہیں کیونکہ میں نے دو تین دفعہ اپنی ویڈیوز میں منشن کیا ہے کہ جس سیٹی میں میں رہتی ہوں یہاں پہ بہت زیادہ مسلم کمیونٹی ہے یہاں پہ جگہ جگہ پہ مساجد بنائی گئی ہے جگہ جگہ پہ یہاں پہ حلال چیزیں لینے کے لیے آپ کو مارکٹس نظر آتی ہیں ابن کے سکول میں بھی بچوں کا کھانا بھی حلال ملتا ہے جس جگہ پہ ہم پہلے رہتے تھے جس سیٹی میں وہاں پہ یہ آپشن بالکل نہیں تھا کیونکہ وہاں پہ زیادہ ڈویج کمیونٹی تھی تو یہ سارے سوالوں کے جواب میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دینے والی ہوں اور ایک کون سی ایسی غلطی ہے جو کہ بہت سے مسلم اور بہت سے پاکستانیوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ یہ چیز ریپیٹ کرتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے سو آج کی ویڈیو میں میں لینے جا رہی ہوں حلال گروسری اور ترکیش مارکٹ ہے یہ بھی اور ہمارے گھر میں آرہی ہے میمان تو میمانوں سے پہلے ازائی سی بات ہے آپ گھر کو تو کلین کرتے ہی کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھر کی کلیننگ سے بھی پہلے جو چیز آتی ہے وہ یہی چیز آتی ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے گھر میں کیا چیز ہے کیا نہیں ہے اگر گوشت ختم ہے تو وہ جائیں اور وہ لے کے آئے تو یہ نی مارکٹ اوپن ہوئی ہے اور ہمارے ہی سیٹی میں ہے یہ والی مارکٹ بھی تو ہم نے سوچا کہ آج یہاں پہ جاتے ہیں اور انہوں نے بڑی اٹریکٹیو ڈیلز بھی لگائے ہوئی تھی پھلوں پہ تھی پاستا تھا چکن تھا اور بہت سی ایسی چیزیں تھی اچھا جب اس طرح کی کوئی بھی اوپننگ ہوتی ہے نا تو جو چیز مشکل لگتی ہے نا وہ پارکنگ ڈھونڈنا ہوتی ہے کیونکہ پارکنگ ڈھونڈے میں ہمیں کافی زیادہ ٹائم لگا تھا اور لوگوں کو جگہ ملی نہیں رہی تھی کوئی آ رہا تھا کوئی جا رہا تھا کیونکہ رش یہاں پہ بہت زیادہ تھا اور ہمارے سیٹی میں آئے دن کچھ نہ کچھ کبھی کوئی مارکٹ اوپن ہو رہی ہے کبھی کوئی ریسٹورنٹ اوپن ہو رہا ہے کبھی کوئی پیزا شاپ اوپن ہو رہی ہے اس طرح کی اکثر چیزیں جو ہنا وہ ہوتی رہتی ہیں اور پھر اپنی وہ کرواتے ہیں کیا کہلیں آپ پربلک سیٹی کرواتے ہیں وہ اپنی اور پھر وہاں پہ رضایسی بات ہے رشتوں ہو نہیں ہونا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ مسلم ہیں اور مسلم لوگوں کی یہی پریفرنس ہوتی ہے کہ کسی ایسی جگہ پہ ہی جائیں یہاں پہ ہمیں حلال کھانا مل جائے اچھا یہ والا ایک چھوٹا سا سٹروو ہے یہ میں اس لیے دکھا رہی ہوں کیونکہ بہت سی لڑکیوں کو یہ ایشو ہوتا ہے جو الیکٹرک چولے ہوتے ہیں وہ اپنی ہیٹ جب ان کی کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی بند ہو جاتے ہیں اپنی ہیٹ کمپلیٹ کر کے بند ہو جاتے ہیں تو سپیشلی جب آپ پھلکے بنا رہے ہوتے ہیں تو اس طرح جب آپ کا چولہ بند ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی جو روٹیاں وہ صبح ہو جاتے ہیں تو وہ بڑا مسئلہ بند ہے تو اس چیز کے لیے یہ آپ کو میرے خیال سے بیس یورو مجھے آپ اگزیکٹ اس کی پرائس میں نے آپ کو دکھائی ہے آپ پیچھے جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا پرائس تھی لیکن مجھے لگتا ہے کہ بیس یورو میں آپ یہ والی لے سکتے ہیں یہ چھوٹا سا سٹروو ہوتا ہے یہ آپ اپنے کچن کاؤنٹر کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ صرف آپ اس سے آپ پھلکے پراتھے اور عشتہ کی چیزیں بنا سکتے ہیں کیمپنگ کے لیے بڑا بیس اور اس کے ساتھ چھوٹا سا وہ سلنڈر تھا سلنڈری جس کو کہا جاتا ہے پاکستان میں جو کہ ہم نے گھروں میں امرجنسی میں رکھا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پیارے ملک میں گیس کا تو ایشو ہے ہی ہے تو اب سوئی گیس جو ہے وہ بھی خواب کی طرح ہو گیا اچھا خیر اس بارے میں اگر میں نے بات کینا تو بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی تو فیلال ہم جرمنی میں ہی رہتے ہیں پاکستان کو چھوڑ دیتے ہیں دیکھیں آپ ہم نے ٹرالی کتنی فل کا لیا اور بیس کیجی ہم نے چکن لیا ہے کہ آپ امیجن کر سکتے ہیں ب بڑی دعوتیں ہوتی ہیں یا کوئی اسدہ کا ہوتا ہے سین تو ہی اتنا زیادہ چکن لیا جاتا ہے یہ بارے سلامی کے سلائسز ہیں یہ بچے بچے تو خیر نہیں بڑے بھی اکثر بریڈ جو ٹوسٹ ملتی ہے اس کی اوپر رکھ کے کھاتے ہیں اور اس سے کی ساری چیزیں جو تھی نا یہ سارے حلال آپشن ہمیں یہی سے ملے تھے اور یہ ہم نے یہاں سے رائس بھی لیے تھے یہ تھے سیلا رائس محمود سیلا رائس ترکش جو کہ ایکسٹرا لمبے ان کے رائس ہوتے ہیں جو میٹھا بنانے میں بریانی بنانے میں اکثر یوز ہوتے ہیں اور دیکھنے میں جو اتنے وہ لگتے ہیں نا یمی لگتے ہیں اور بنانے میں ٹوٹتے بھی نہیں ہیں یہ والے رائس اور یہ آپ کو ترکش مارکیٹ سے ملے گئے کسی بھی ترکش مارکیٹ سے آپ کو مل سکتے ہیں لیکن ان کی جو ویسے اگر آپ ان کو فل پرائس پہ لیتے ہیں نا تو یہ اچھے خاصے ایکسپینسیو ہوتے ہیں آپ کو پھر ڈسکاؤنٹ دیکھنا پڑتی ہے جب ڈسکاؤنٹ لگی ہو تو آپ یہ والے رائس پھر لے لیں وہ پ فل قیمتوں میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ افورڈ نہیں بھی سب کر سکتے اور اگر ہاں نہیں بھی آپشن ہو تو پھر لینا بھی پڑتے ہیں لیکن موسٹلی میری اپنی یہی پریفرنس ہوتی ہے کہ کوئی تھوڑی بہت اگر کوئی ڈیل لگی بھی ہو تو ڈیل سے بندہ چیزیں لے لیں کیونکہ ڈیل بھی تو انہوں نے ہمارے لیے ہی لگانی ہوتی ہیں نا اور اس کے بعد ہم نے کی گروسری گروسری کے بعد ہم چلے گے کھانا کھانے ہم نے سب سے پہلے دیکھا ہلال ریسٹورنٹ اس وہاں سے ہم نے پھر کھانا کھا ہے جو کہ ہمیں ڈھونڈے میں ذرا بھی مشکل نہیں پیش آئی تھی کیونکہ جگہ جگہ پہ ہلال ریسٹورنٹس بنے میں ہیں اور اس کے بعد ہی اگن یہ ایک بہت بڑا ترکیش ریسٹورنٹ ہے اور یہاں پہ ہر قسم کی آپ کو کیکس کی ورائیٹی میٹھے ہر طرح کے بنے بنائے کیکس آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو ڈوئیج بیکٹریز ہوتی ہیں نا ان سے ہم کیک نہیں لے سکتے نہ ہی ہم ڈوئیج مارکٹ سے کیک لے سکتے ہیں کیونکہ جو نائیٹی پرسنٹ تا کیکس ہوتے ہیں نا ان میں چلے پھر خیر کچھ لوگ بیس کرنے آ جاتے ہیں میں ٹین پرسنٹ کم کر کے ایٹی پرسنٹ پہ ہا جاتی کیونکہ ایٹی پرسنٹ کیکس میں انہوں نے الکوہول ڈالی ہوتی ہے اور جلالین ڈالی ہوتی ہے تو وہ پھر حلال نہیں ہوتے تو پھر وہ ہمیں نہیں لینے چاہیے وہاں سے لے کے نہیں کھانے چاہیے تو ہم پھر حلال ریسٹورنٹ میں ہیں اور یہاں پہ بیٹھ کے ہم نے اپنا می میں نے دیکھی ہے بہت سے مسلم ڈیفرنٹ کنٹریز سے میں نے دیکھی ہے جو کہ مکڈانلڈ پہ جا کے چکن نگرز کھا رہے ہوتے ہیں برگر کنگ پہ جا کے چکن کھا رہے ہوتے ہیں اور بہت سے پاکستانی میں نے ایسے دیکھے ہیں جو کہ نیٹو لیڈل آرڈی ریوے اس طرح کی مارکیٹس میں جاتے ہیں اور وہاں سے چکن لے کے کھا لیتے ہیں ہاں اگر آپ وہاں پہ چکن آیا ہے اور اس کی پیکنگ کے اوپر حلال کی سٹمپ لگی بھی ہے نا تو وہ سیٹیف حلال چکن لے کے کھا سکتے ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم نہیں کھا سکتے اور آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ کیا ہم اس طرح حلال حلال تو خیر وہ نہیں ہوتا کیا ہم اس طرح ان کی مارکیٹس سے جس کی اوپر تکبیر نہیں پڑتے چکن کو زبا کرتے ہوئے تو کیا وہ ہم لے کے کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہم نے آج تک نہیں لیا اور نہ ہی دل مانتا ہے اور آج تک میکڈانلڈ برگر کنگ پہ تو ہم یہاں پہ لائف میں گئے ہی نہیں ہیں نا اور میکڈانل� جانا ہوتا ہے لیکن وہاں پہ بھی ہم صرف فش برگر کھاتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے کبھی کوئی برگر ایون کے ان کا جو ہوتا ہے ویج ہوتا ہے وہ بھی ہم نے نہیں کھایا ہم صرف فش برگر پہن سے لگتے ہیں اور چکن نگرز کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا چکن نگرز اسی بات ہے بچوں کو پسند ہوتے ہیں بڑوں کو بھی پسند ہوتے ہیں تو وہ ترکیش مارکیٹ سے آپ لے کے آ سکتے ہیں اور گھر میں رکھیں تو آپ گھر میں وہ آرام سے بنا کے کھا سکتے ہیں اچھا میرے س دوئیس برگ یہ دوئیس برگ سٹی ہے اور اس میں تقریباً چھے لاکھ لوگ رہتے ہیں یہ اتنا بڑا سٹی ہے اور دوئیس برگ بھی کافی زیادہ آگے سے برانچز بنی ہوئی ہیں تھوڑی تھوڑی اس کے کافی زیادہ زون ہے تو جو مین جو سٹی کا نام ہے نا وہ دوئیس برگ یہ ہے اور یہاں پہ آپ کو جگہ جگہ پہ مسجد حلال مطلب حلال کھانا ہجاب میں لیڈیز اور مسلم آپ کو جگہ جگہ پہ ملتے ہیں اور جو مساجد آپ کے اردگرز بنائی گئی ہیں وہ ان اس کی طرف سے آتے ہیں آپ کے گھر سے چندہ بھی لے کے جاتے ہیں تو فل آن یہاں پہ دیسی ماحول ہے اور اگر آپ یہ مسلم کمیونٹی دیکھ رہے ہیں اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی اس جگہ پہ شیفٹ ہوں جہاں پہ مسلم لوگ زیادہ رہتے ہیں تو دوئیس برگ کا مجھے پتہ ہے کیونکہ میں یہاں پہ رہ رہی ہوں تو یہ ایک آپشن ہے مجھ سے آپ نے کافی زیادہ دفعہ یہ سوال بھی پوچھا اور میں نے بتایا بھی تھا کہ میرے سیڈی کا نام ہے دوئیس برگ تو یہ تھی ہم ہماری آج کی ویڈیو ہی ہو کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو اپنا اپنی فیملی کا خیال رکھے گا